بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ہی ضروری سمجھ جانے والے مسئلے کی طرف ہے والدین کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارے بچے زد بہت کرتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت ادھم مچاتا ہے بہت زیادہ کھیل کود میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے تو ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے آئیں ذرا اس پہلو کا جائزہ ذرا دل کی آنکھوں سے لیتے ہیں اکثر والدین کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیل کود شور اور اس طرح کے دیگر معاملات میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو ایک ماں یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب بھی میں کسی پروگرام میں جاتی ہوں کسی گیدرنگ میں جاتی ہوں تو میرا جو بیٹا ہے یا میری جو بیٹی ہے وہ ایک سائیڈ پہ ایک کونے میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل کسی قسم کی کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تو یاد رکھیں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جب گیدرنگ میں جاتے ہیں جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں یہ پریشانی کا باعث ہے لیکن یہ بات ہرگز پریشانی کا باعث نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی پروگرام میں کسی فنکشن میں جائیں اور کھیل کود میں لگ جائیں کیونکہ بچوں کی ایک فطرت ہے بچوں کی اندر انرجی ہے اور انہوں نے اپنی استوانائی کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنا ہے تو بچوں کا کھیل کود میں لگ جانا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ بچوں کا الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانا یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے لیکن بچوں کا جو کھیل کود میں اپنے آپ کو مشکول کرنا ہے یہ تو ایک اچھی بات ہے اب آتے ہیں ہم کہ بچے جو ہیں وہ زد کرتے ہیں وہ اکثر ماں کہتی ہیں ہم نے بچوں کو ہم نے سبزی بنائی ہے تو بچے کو کہتے ہیں بیٹا سبزی کھاؤ تو بچہ کہتا ہے نہیں نہیں ماما میں نے نہیں کھانی ہم اسے کہتے ہیں بیٹا نہیں یہ کھاؤ یہ سید کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ آپ کو انرجی دے گی اب بچہ کہتا ہے جی میں نے نہیں کھانی اب ماں یہاں پر کہتی ہے کہ میرا بیٹا زد کر رہا ہے جبکہ اس کے ذرا دوسرے پہلوں کو دیکھیں آپ تو زد تو ماں کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سبزی کھاؤ اور بازد ہوتی ہے اس کو سبزی کھلانے پر تو یاد رکھیں جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم ہی سے سیکھتے ہیں ہم نے اپنے جو سوچنے کا ایک ہمارا جو پہلو ہے اس کو ذرا بدل کے دیکھنا چاہیے ہمیں اب دیکھیں نا یہ بڑی ایک آسان سی عام فہم بات ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے میں نے سبزی نہیں کھانی جبکہ ماں بازد ہے کہ بیٹا تم یہ سبزی کھاؤ تو اب سوچیں کہ وہ بچہ زد کر رہے یا ماں زد کر رہی ہے تو اپنے سوچنے کے عمل کو ہمیں ذرا بہتر کرنا ہوگا ہمیں ذرا اس انداز سے بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ بچوں کو کیا جو وہ فنکشن والی بات تھی اب آپ سوچیں جب بچہ آپ کا کھیل رہا ہے پانچ ساتھ بچوں کے ساتھ اس کی ایج فیلو ہیں وہ اس کے ہم عمر بچے ہیں تو آپ اگر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے الگ کر کے لے آتے ہیں تو اس بچے پہ کیا گزرے گی اس کو اگر آپ اس انداز سے سوچیں کہ اگر آپ کسی جگہ پانچ ساتھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص آکے آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کو تھپڑ رسید کر دیتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا یقیناً آپ کو بہت برا لگے گا آپ کی عزت نفس مجروع ہو جائے گی اور آپ کی کوشش ہوگی کہ میرے ہاتھ ہوں اور اس کا گریبان ہو تو یاد رکھیں وہ جو بچہ ہے اس کے بھی اسی طرح کے احساسات ہوتے ہیں وہ بچہ آپ کی اس بات سے اپنے آپ کو احساسیں کم تر ہی ملے جائے گا اس لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ وقت مناسب نہیں ہوتا اور دوسری بات مارنے سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہیبچول ہو جاتے ہیں اور وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ زیدہ سے زیدہ کیا ہوگا ماما یا پاپا جو ہیں وہ ایک دو تھپڑ ماریں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہماری بات مانی جائے گی تو اس لیے برائے مہربانی اپنے اس طرح کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ کا جو طریقہ کار ہے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا بچوں کو سمجھانے کا ذرا اس کو ریویو کریں اس کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صحیح انداز سے اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں کیونکہ بچہ انہیں چیزوں کو نارمل لیتا ہے اس کو نہیں بتا کہ کونسی چیز جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کونسی نقصان دے ہے والدین کا کام اس بچے کو سیکیورٹی دینا ہے اس بچے کو ایسی دوستی سے بچانا ہے جو اس کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے یا ایسے کاموں سے اس کو بچانا ہے جو اس کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں جبکہ والدین کا کردار جیلر کا کردار نہیں ہے کہ بچے کو جیل میں آپ نہ بند کر کے رکھیں کہ وہ بچارہ اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے کیونکہ بچوں کی جو عمر ہے وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے وہ ابھی پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کو ہر طرف سے باؤنڈ کر دیں گے باندھ کے رکھ دیں گے قید کر دیں گے تو ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان نہیں چڑھیں گی یہاں پر میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور کول جو ہے وہ رکھوں گا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے دور پر دور کے مطابق جینے پر مجبور نہ کرو کہ وہ تمہارا دور تھا اب یہ ان کا دور ہے یاد رکھیں اللہ رب العزت ہر دور کے مطابق بچوں کو ذہنی صلاحیتیں دے کر پیدا فرماتا ہے آپ دیکھ لیں کہ آج کے ڈیجیٹل عیرہ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا جو والدین ہیں وہ موبائل اتنے اچھے انداز سے استعمال نہیں کر سکتے جتنے اچھے انداز سے بچے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو ذہنی نشنما ہوئی ہے وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہے تو لازمی سوچیں کہ کہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کہیں کوئی خود تو ہم غلطی پر نہیں ہیں اور اگر ہم خود غلطی پر ہیں تو پھر ہمیں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہئے بجائے اس کے کہ ہم اپنا اگریشن اپنا غصہ اپنے بچے پر نکالیں بچے پھول کی ماند ہوتے ہیں بچے ایک وائٹ بورڈ ایک بلیک بورڈ کی طرف ہوتے ہیں بلیک بورڈ کی طرح ہوتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرح ہوتے ہیں ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں آپ ان پہ جو لکھیں گے وہ لکھا جائے گا ان کے ذہن پہ وہ انمٹ نقوش کی طرح ایک نامٹنے والا عمل بن کے رہ جائے گا اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بھی طرز عمل پر نگاہ ڈالیں تاکہ ہمارے بچے ایک اچھا مستقبل گزاریں ہمارے بچے ایک اچھے انداز سے زندگی گزارنے والا شہری بن سکیں امیر ہے کہ کافی حد تک آپ کے اس سوال کی تشفیح ہو گئی ہوگی آپ کی تسلیح ہو گئی ہوگی کہ ہمیں بھی اپنا جو سوچنے کا عمل ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اپنے طرز عمل پر بھی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی